بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک محمود مغل میں ہنگو پیس کلپ کا جنرل سیکٹی ہوں اور ہنگو کے سینئر صحافر میں میرا شمار ہوتا ہے یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا یہ علمیہ رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جب بھی بجٹ سلانہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کو آپلشن جو ہے نا وہ الفاظ کا گورخ دندہ کہتی ہے کیونکہ کلیریٹی اس میں بلکل نہیں ہوتی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ انگلیش زبان میں ہوتا ہے جبکہ قائد اعظم نے اردو کو قومی زبان قرار کیا تھا ہمارے بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں سے ہمارے عراقین پارلیمنٹ جو ہیں وہ معمولی تعلیم کی حامل ہوتے ہیں ان کا ان کا اتنا وزن نہیں ہوتا اور ان کی انگلیش کے ان کی کمار نہیں ہوتی کہ وہ بجٹ کے تمام بارک بینیوں کو سمجھ سکیں تو اگر یہ بجٹ جو ہے یہ پردوز بان میں ہو تو بہتر انداز میں اس کو پڑا بھی جا سکتا ہے سمجھا بھی جا سکتا ہے اس پہ ڈیویٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جہاں جہاں پہ ترامیم کی ضرورت ہو وہ کام بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہنے کی میں ضرورت محسوس کہہ رہا ہوں کہ رائٹو انفارمیشن ایک اچھا قانون جو ہے یہ بنا تھا لیکن پاکستان کی ویوروکریسی نے اس قانون کو دل سے تسلیم نہیں کیا جو آداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں کوئی دو سو کے قریب اپلیکیشنز مختلف پیٹرل اور پروینشل لیول پہ جو ہمارے محکمی ہم کو دی گئی انفارمیشن کے حصول کے لیے لیکن کہیں سے بھی ان کا جواب نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی چاہتی نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں شفافیت آئے ہمارے معاملات میں میرٹ آئے اور ہماری بجٹ سازیز کا جو عمل ہے اور ہمارے محکموں کا جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں عوام کو جانکاری حاصل ہو تو یہ لمحہ فکریہ ہے اس کو ہم نے اٹھی کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سی پی ڈی آئی نے اور ینگ بلاڈر ڈونر اسوسییشن نے کچھلے دو تین سالوں میں اس حوالے سے کافی کام کیا ہے عوام میں اویرنس پجاگر کی ہے اور لوکل سطح پر جو بجٹ سازی کا عمل ہے وہ سی پی ڈی آئی اور ینگ بلاڈر ڈونر اسوسییشن کے تعاون سے اس میں بہتری آئی ہے تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ مختلف اداروں کے تعاون سے یہ پراسس جو ہے وہ جاری رہے گا اور وہ دن دور نہیں جب بجٹ سازی کا جو عمل ہے کہ اس کو جو نقاض ہمارے کہتے ہیں کہ یہ گورخ دندہ الفاظ کا کم از کم یہ چیز جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی موسیقی